اپنے دیش سے تنگ آ گئے پاکستانی پاکستان کی لڑکیاں بھارت میں رہنے کے لیے ہندووں سے شادی کرنے کو ہیں تیار پاکستان کے بورے حالت میں اب وہاں کی لڑکیوں کو بھارت کے ہندو لڑکے پسند آ رہے ہیں جہاں دوستو ہم بالکل مزاک نہیں کر رہے پاکستان میں رہنے والے لوگ اس دن کو کوس رہے ہیں جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا کیونکہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج پاکستان کے یہ حال نہ ہوتے اور یہ تو کچھ بھی نہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پاکستانی کیوں بھارت آنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر وہاں کی لڑکیاں کیوں ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کو تیار ہیں آج ہم سب کچھ بتائیں گے بس میرے ساتھ ویڈیو کے بالکل ان تک بن رہے ہیں پاکستان میں پائی پائی کی لڑائی جنتہ کہہ رہی ہے ہائے ہائے مہنگائی اگر آپ کو یہ سب کم لگ رہا ہے تو ذرا ان بھائی صاحب کے بات سنیے جو پاکستان کی سرکار سے اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھانے سے کیا ہوگا اس سے اچھائے کہ لوگ کے اوپر بم فک دیے جائے ایک بار میں پورا قصہ ختم ہو جائے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی راجنیتی کے ساتھ وہاں کے ارتفوستہ بھی ڈوپتی چلی جاری ہے بڑتی مہنگائی سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اب انہیں صرف اور صرف ہندوستان نظر آ رہا ہے آپ خود ہی سوچی ایک طرف اگر پیٹرول کے دام دو روپے بڑھ جاتے ہیں تو لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں تو ایک دن میں پیٹرول کے دام اچانک سے بائیس روپے پرتی لیٹر بڑھا دیے گئے پاکستان میں آج پیٹرول دو سو بہتر روپے پرتی لیٹر کی در سے بکرا ہے اور پاکستانی روپے دن پردے دن نچل اس طر پر پہنچ رہا ہے اور یہ تو پاکستان میں چل رہی مہنگائی کا کیول نمونہ ہے اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والے کارنامے پاکستان سرکار کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس دیش چلانی کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں دیش میں اس طرح کے حالاتوں سے پاکستانی جنت آپ پوری طرح سے تنگ آ چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آج بھارت کے ساتھ رشتے اچھے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی ذرا اس مہلا کی بات سنیے آپ سن رہے ہیں کہ کیسے یہ میلہ پورے پاکستان کی پول کھول رہی ہے کھولے عام بول رہی ہے کہ پاکستان کے سرکار چور ہے جن کو صرف پیسوں سے مطلب ہے باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیجئے جو بیسک ضرورت گے ہوں دال چاول ہوتا ہے وہ تک خریدنے میں پاکستان کے عام ناکرکوں کی حالت خراب ہو رہی ہے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ کیسے بھاریں گے دوستو پاکستان کے فائننس ڈیویزن نے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے پاکستانی روپے کی گرابٹ کو بتایا ہے کیونکہ ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے سب سے نچلے ستر پر پہنچ چکا ہے آج پاکستان میں ڈالر کی قیمت دو سو اسی روپے ہے پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کو دیکھ کر وہاں کے جنتہ سرکار کو پل پل کوس رہی ہے چاند لگاتار مہنگائی بڑھتی جاری ہے پیٹرول سے لے کر دودھ تک دال سے لے کر چاول تک ہر ایک چیز پاکستان میں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام انسان کے حالت خراب ہے اور سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے کہ کسی چیز کا بھاو اگر صبح سو روپے ہے تو وہ شام کو ایک سو بیس روپے بھی پہنچ جاتا ہے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں پاکستان میں مہنگائی نے جنتا کی ایسی کمر توڑ رکھیے کہ وہ اب ہندوستان کے دشمن نہیں بلکہ اس کو دوست بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ جو ہر وقت بھارت کی برائی کرتے تھے ہمارے دیش کو نیچہ دکھاتے تھے آج بہی پاکستانی عوام بھارتی جنتا سے جلن محسوس کر رہی ہے پاکستان کے لوگ کو لگ رہا ہے کہ کاش ہم بھی بھارت کا احصہ ہوتے تو ہمارے ساتھ ات طرح کی نائنصافی نہ ہوتی پاکستان کی اکڑ نکل چکی ہے خود پاکستانی جنتا کہتی ہے کہ پرمانو بم کس کام کا ہے ہمیں تو کھانے کیلئے آٹا چاہیے آئٹم بم کھائیں گے کیا آئٹم بم ہونے سے دیش بڑا نہیں ہو جائے گا جنتا کا پیٹ بڑا رہے گا تب جا کر دیش میں ترقی ہوگی یعنی اگر پاکستانی عوام کی باتیں سنی جائے تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ان کی اکل ٹھکانے پر آگئی ہے جو اس بات کو بھلی بھاتی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سرکار صرف اور صرف ان کے ساتھ دھوکھا کر رہی ہے پاکستان کی جنتا تو صاف کہہ رہی ہے کہ بھارت کو دیکھو اس کی اکنومی ٹاپ پر پہنچ رہی ہے آج اگر بھارت سے رشتے اچھے ہوتے تو کچھ کھانے کو مل جاتا کچھ کرز بھی مل جاتا اور ہمیں کوئی کرزہ دینا نہیں چاہتا ہے اگر آپ کی انڈیا کے ساتھ دوستی ہوتی کوئی اچھے تلقات ہوتے شاید انڈیا آپ کو کوئی کرزہ دے دیتا ہے جیسے آپ کے ساتھ والے چائنہ دیتے ہیں سودیا ریبیا دیتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس دولر کی برمار ہے اس ٹائم دنیا میں دولر اس کا جو ہے وہ مانا جا رہا ہے اور یہ سب تو کچھ بھی نہیں اب آپ پاکستان کے میلاؤں سے پوچھیں گے تو وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کے ہندو لڑکے سب سے اچھے ہیں جو چار شادیاں نہیں کرتے بلکہ ایک لڑکی سے شادی کر کے زندگی بھر اس کے ساتھ رشتے نبھاتے ہیں دوستو پاکستان میں جنڈر کو لے کر کتنا بھید باب ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی اچھے سے پتا ہے ہمارے بھارت میں لڑکیوں کو ہر ایک چیز کرنے کے آزادی ہے لیکن پاکستان کے میلائیں اگر گھر سے باہر نکل کر کام کرنا چاہیں تو اس کے عزازت اتنی آسانی سے نہیں ملتی جس کی وجہ سے پاکستان کے میلائیں انڈیپینڈنٹ نہیں بن پاتی انہیں کسی بھی طرح کے آزادی نہیں ملتی اپنے پتی کی کمائی پر انہیں جینا پڑتا اور وہی پتی کچھ سمیں بعد انہیں چھوڑ کر دوسری پتنی کے ساتھ رہنے لگتا ہے پھر میلائیں جندگی برگریبی میں بتاتی ہیں اس طرح کی زندگی سے پاکستانی میلائیں پوری طرح سے تنگ آ چکی ہیں کیونکہ نہ ہی انہیں اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے پتے ان کا خیال رکھتے ہیں اس لیے اگر آپ پاکستانی میلائیں سے پوچھیں گے تو ان میں سے زیادہ تر یہی کہیں گے کہ بھارت کے مرد زیادہ بہتر ہیں خاص کر کہ ہندو جو جیون بری کی لڑکی سے شادی کر کے رہتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں سچ ہیں جس سے یہ ساف پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بھارت سے الگ ہونے پر کتنا زیادہ پچھتا رہے ہیں ایک طرف مہنگائی آسمان چھو رہی ہے تو وہیں دوسری طرف لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی چلی جاری ہے اور اب پاکستان کے جنتہ کو بھارتے لوگ زیادہ یاد آ رہے ہیں انہیں بھارت کے سنسکرتی اور بھارت کے سرکار دونوں پسند آ رہی ہے دوستو پاکستان کی جنتہ کے اس بدلتے رویے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے اگر پاکستان میں اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو اس دیش کا کیا ہوگا یہ بھی کومنٹ میں بتانا نہ بھولیں باکستار کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں